سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات خیریت سہوں گے آج کا میرے بیان ہے محمد ولی رحمانی پر جنہوں نے تین سو فیسر دنوں میں ایک کالیج کو بنا کر تیار کیا یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے میرے حمدن ساتھیوں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اپنا ولی رحمانی اور آج سے ایک سال پہلے یعنی پندرہ سپٹیمبر دوہزار تئیس کو میں ایک ویڈیو بنایا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پھر سے اس ویڈیو پر اپنی ایک نظر ڈال دیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دس لاکھ مسلمانوں تک پہنچا دیں جو مجھے صرف سو روپے دیں میں ایک لاکھ روپے یہ ایک ہزار روپے کی بات نہیں کرتا میں صرف سو روپے کی بات کرتا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشنز ہیں پہلا یہ کہ آپ خسکر کہیں کہ اس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا سکین ہے اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں دوسرا یہ کہ آپ فوراً سو روپے ٹرانسفر کریں اس دیئے ہوئے نمبر پر جی ہاں آپ نے دیکھا کہ پچھلے ویڈیو میں میں سو سو روپے مانگ رہا ہوں تاکہ گریب مسلمانوں کے لئے ایک سکول بنا سکوں وہ ویڈیو پندرہ سپٹمبر دوہزار تئیس کی تھی آج پندرہ سپٹمبر دوہزار چوبیس ہے آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں پیچھے جو بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے یہ وہی بلڈنگ ہے جس کی پہلے چھت کی بھی ڈھلائی نہیں ہوئی تھی آج تین سو پینسٹھ دنوں کے بعد پوری عمارت تیار ہے اور اس ویڈیو میں میں اکیلا تھا میں تنہا تھا آج میرے پیچھے میری پوری کی پوری فوج ہے یہ کون سی فوج ہے یہ وہ فوج ہے جس نے یہ عظم اٹھایا ہے کہ اس ملک سے گریبی کو مٹا کر رہیں گے یہ وہ فوج ہے جس کے دل میں یقین ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ امیر اور گریب کے تعلیمی نظام الگ نہیں ہو سکتے امیر اور گریب کے تعلیم الگ نہیں ہو سکتے امیر اور گریب کا پہناوہ الگ ہو سکتا ہے امیر اور گریب کے کھانے الگ ہو سکتے ہیں امیر اور گریب کے گھر الگ ہو سکتے ہیں کہ سٹینڈر آف لیونگ الگ ہو سکتے ہیں مگر امیر اور گریب کے سکول اور مدر سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں اس فوج کے ہاتھ میں بندوق اور تلوار تو نہیں مگر ہاں اس فوج کے دل میں یہ یقین ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ کتاب اور کلم کی طاقت سے وہ اس دنیا کو کہ آپ ہمارے سکول کو صرف بہار سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے سکول کے اندر چلے ہمارے کلاس رومز کو دیکھیں ہمارے لائبرری کمپیوٹر لاب پیچر سے ملے بچوں سے ملے ہماری مینجنگ ٹیم سے ملے آئیے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اور ہمارے سکول کے مینجمنٹ کمیٹی سے ملاتا ہوں ہمارے کلاس رومز کو دکھاتا ہوں پیچر سے ملواتا ہوں اور بچوں سے ملواتا ہوں یہ ہے ہمارے سکول کا گراؤنڈ فلور اور انٹری کرتے ہی سامنے جو پہلا کمرہ پڑھتا ہمارے سکول میں وہ ہے ویٹنگ لاؤنج آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویٹنگ لاؤنج میں کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ ویٹنگ لاؤنج گیسٹس کے لیے ہے اور پیرنٹس کے لیے ہے جو باہر سے آئیں گے جو بھی لوگ باہر سے آئیں گے اس ویٹنگ لاؤنج میں ویٹ کریں گے آئیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ہمارے سکول کا کانفرنس روم دکھاتا ہوں جہاں مینجمنٹ ہماری مینجنگ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے تاکہ میں آپ کی ملاقات ہمارے سکول کی مینجنگ کمیٹی سے کروا سکوں ابھی میں ہمارے سکول کے کانفرنس روم میں کھڑا ہوں اور میں آپ کو میری ٹیم سے ملانا چاہتا ہوں ہمارے سکول کو لیڈ کر رہی ہے ہمارے سکول کی ایڈمنیسٹریٹر مسسسما آلم اور ہمارے جنرل مینیجر مسٹر ابیشیق مخرجی بھی ہمارے ٹیم میں ہے ہمارے ساتھ مسٹر شمس قمر نوری ہے جو دین ریسیڈنس ہے ہمارے ساتھ مسٹر عبدالہادی ہے جو ایچ آر منیجر ہے ہمارے ساتھ مسٹر زفر نیازی ہے جو میڈل سکول یعنی میڈل سکول کے جو لیول ہے اس کے کورڈنیٹر ہے ہمارے ساتھ مولانا فیاض الدین ہے جو اسلامیک سٹڈیز کے کورڈنیٹر ہیں اور یہ وہ ٹیم ہے جو چھ سال سے مسلسل محنت کر رہی ہے قربانیاں دے رہی ہے اور اسکول کو یہاں تک پہنچانے میں کے لیے محنت کر رہی ہے جو یہ سفر ہے ہزار سکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹ سے لے کر اتنی عظیم اور عالی شان سکول کا اس سفر کو اس ٹیم نے مل کر تیہ کیا ہے ہمارے ساتھ فرانہ کلسم میم ہے جو کی پرپیریٹری لیول کی کورڈنیٹر ہے ساجدہ تبصم ہم ہیں جو فاؤنڈیشن لیول کی کورڈنیٹر ہے ہمارے ساتھ میس رنکو بھٹا چاریا ہے جو دین اکیڈمکس ہے ہمارے ساتھ میس گزالہ امام ہے جو دین سٹوڈنٹس ویل فیر ہیں آپ یہ عالی شان سکول دیکھ کر اور ورلڈ کلاس سکول دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تین سو پیسٹ دن میں یہ کیسے بن گیا آپ نے اکثر مجھے دیکھا ہے میری ٹیم کو کبھی نہیں دیکھا آپ مجھے جانتے ہیں میری ٹیم کو نہیں جانتے ہیں یہ وہ ٹیم ہے جو خاموشی سے پردے کی پیچھے رہ کر کام کرتی ہے اور جب آپ کے پاس ایسی ٹیم ہو اور اس ویڈیو کے ذریعے میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اچھی ٹیم ہو تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس ٹیم میں سے ہر فرد کو یہ معلوم ہے کہ محنت ہم سب برابر کرتے ہیں مگر دنیا صرف مجھے یعنی ولی رحمانی کو جانتی ہے ان میں سے کسی کو نہیں جانتی ہے اور شیطان ان کی دلوں میں کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور ڈالتا ہوگا کہ محنت تو ہم سب برابر کرتے ہیں پھر دنیا صرف ولی رحمانی کو کیوں جانتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ پلٹ کر یہ شیطان کو یہ جواب دیتے ہوں گے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور اس جواب کی وجہ سے اللہ نے 365 دن میں ایک ورلڈ کلاس کول کھڑا کر دیا اس میسج کو میں ہر ادارے والوں تو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے جب آپ کے پاس ایسی ٹیم ہو جو ٹائرلسلی اور ایفرٹلسلی کام کرے سلفلسلی کام کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو تو یہ کام 365 دن میں ہم سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ابھی میں آپ کی ملاقات ہماری سکول کی مینجنگ کمیٹی سے کروایا ہمارے کانفرنس روم میں ابھی میں خیرہ ہوں ٹریننگ روم کے باہر اور ٹریننگ روم کے اندر ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمارے سکول کے سارے ٹیچرز آئیے میں آپ کی ملاقات ہمارے سکول کے ٹیچرز سے کرتا ہوں السلام علیکم یہ ہے ہمارے سکول کی ٹیچنگ سٹاف اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بنا ہمارے سکول کا ویجن ہمارا مشن کبھی پورا نہیں ہو سکتا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سکول کی ریڈ کی ہڈی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ سکول جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی انفرسٹرکچر یہ صرف ایک دھانچہ ہے اس دھانچے میں ابھی روح ڈلنی باقی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو روح ڈالیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو لیڈرز بنائیں گے ان کی محنت ان کی قربانی ان کی کانٹریبیوشن کے بنا اس سکول کا وزن کبھی پورا نہیں ہو سکتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کو آپ ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ٹیچرز ایک ایک ٹیچرز کی میں سے بات کروں اور ان کی اوپینینز ان کی باتیں آپ تک پہنچاؤں پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ کوئی دو ٹیچر وولنٹیر کر دیں اور وہ اپنی تاثرات ہمارے ویورز تک پہنچا سکے تو ہمارے ساتھ سانا گزل میم ہے جو بچوں کو ماتماتکس پڑھاتی ہیں تو میم I would like to know what it is to be a teacher according to you میم if you could let our viewers know میم اسلام علیکم according to me sir teaching is the best feeling where I can be with the young minds and foster and facilitate them so that they can excel in every field in their life and days to come انشاءاللہ lovely میم great to know that میم الحمدلللہ رب العلللہ ہمارے ساتھ ناصر سر بھی ہیں ناصر سر بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ as a teacher what I believe education is not just about acquiring knowledge it's about describing the power within yourself to transform the world lovely sir great 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 views that you hold الحمدلللہ رب العللللہ تو یہ ہمارے teachers ہے انشاءاللہ hopefully کبھی اور میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جہا ہمارے سارے teachers اس ویڈیو میں بات کر پائیں گے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سارے teachers کو آپ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں teachers سے ملنے کے بعد آئیے میں آپ کو ہمارے سکول کے کچھ classroom دکھاتا ہوں اور کچھ بچوں سے ملاقات کرواتا ہوں ابھی میں class 2 میں ہوں اور ہر class میں ہمارے 40 بچوں کی بیٹھنے کی capacity ہے اور جتنے بھی primary classes ہمارے ہیں nursery kg 1 اور 2 in primary classes میں ہر class میں ہمارے دو class teachers ہوتے ہیں کیونکہ اس age group کے بچوں کو زیادہ guidance زیادہ care کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہر classroom اسی طرح سے typical classroom ہے جہاں white board ہے smart board ہے interactive flat panel اور ہمارے سارے classes اسی طرح typical classrooms ہیں یہ سارے ہمارے پیارے پیارے اور بہت ہی اچھے بچے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اسکول سے پڑھ کر یس آئی پی آفیس بنے سائنٹس بنے ریسرچ کرنے والے بنے اور انٹرپنورز بنے اور اس قوم کی اور اس ملک کے مستقبل کو بدلنے والے بنے انشاءاللہ میں آپ کو ہمارے سکول کا ایک primary class دکھایا اب ہم جا رہے ہیں ہمارے سکول کے senior most class یعنی class 7 میں یہ class 7 کے بچے السلام علیکم علیکم السلام تو یہ ہمارے senior most class ہے اور بہتی محنت سے بچے پڑھائی کر رہے ہیں کبھی کبھی شرارت بھی کر لیتے ہیں پر اکثر محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سکول کا جو وزن ہے اس کہ کمپیوٹر teacher بھی ہے اور class teacher بھی ہے جو بچوں کو کمپیوٹر چلانا سکھا رہے ہیں اور technology کو استعمال کرنا سکھا رہے ہیں اس وقت ہمارے computer lab میں 20 computer ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے technology کو استعمال کرنے والے نہ بنے بلکہ ہمارے technology کے ذریعے اس جاؤ کیونکہ centralized AC ہے اور بہت unconventional library ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کرسی table chair اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں بہت بچے آرام سے ریلیکس ہو کر اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں اور آرام سے اپنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر بچے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بچے اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ابھی ہم نے لائبریڈی کو شروع کیا ہے ہزار کتابوں سے یہ ہزار کتاب ہیں الگ الگ سیکشن ہے چلرن سیکشن ہے اسلامی بکس کی سیکشن ہے آٹو بائیگرفیز ہے انسائکلو پیڈیا ہے اور ہماری لائبریڈین میم ہے وہ بھی اپنے کتاب پڑھ رہے ہیں ایک ایسا سپیس ہے ہم نے بنایا ہے جہاں بچے چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ایک ریڈنگ کلچر ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہے کیونکہ ریڈرز آر لیڈرز میں اس ویڈیو کے ذریعہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں پیغام یہ ہے کہ آج جب ہم ایک سال سے کم کے اندر ہم نے ایک ورلڈ کلاس سکول بنا لیا ہے الحمدللہ رب العالمین تو کئی سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے مبارک بات دیتے ہیں کہتے ہیں ولی بھائی آپ مبارک ہو کہ آپ نے ایک سال سے کم وقفہ میں آپ نے اتنا شاندار سکول بنایا ایک بلڈنگ نہیں بلکہ دو بلڈنگ ہے ہماری سکول بلڈنگ ہماری ہوسٹل بلڈنگ اسی ہزار سکوئر فیڈ بلٹ اپ ایڈیا کنسٹرکشن جو کنسٹرکشن لائن کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک سال کے اندر اتنا بڑا میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ ہاں میں نے یہ محنت تو کی میں نے قربانیا دی مگر میری محنت اس لائق تو نہیں تھی کہ ایک سال کے اندر ایک ادارہ خرا ہو جائے ایک سال سے کم وقفے میں اتنا شاندار ورلڈ کلاس کل خرا ہو جائے اور مجھ لگتا ہے میری اسی کیفیت کی وجہ سے کہ میں مجھے لگتا ہے کہ اسی کیفیت کی وجہ سے کہ ہم ہر چیز اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ کی مدد کے بنا ہم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے اس لئے اللہ نے سدارے کو ایک سال سے کم وقفے میں اتنا عطا کر دی الحمدللہ رب العالمین اور ہاں آخیر میں اتنے سارے لوگوں کا حلال پیسہ اتنے سارے نیک اور بھلے لوگوں کا حلال پیسہ سو سو روپے دینے والوں میں غریب بھی تھے امیر بھی تھے سارے لوگ تھے رکشہ چلانے والے لوگ بھی تھے داکٹرز بھی تھے انجینئرز بھی تھے سارے لوگوں کے نیک نیتوں سے جن لوگوں نے سو سو روپے دیئے اپنے حلال پیسوں سے لوگوں نے سدارے کو بنائے اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سدارے میں لگے ہوئے ہر فرد کا ایک ایک پیسہ حلال ہے لوگوں نے نیک نیت سے پیسہ دیا خالص اللہ کیلئے نہیں ہو سکتا اور تین سو پیسٹ دن میں کیا ہو سکتا اپنے ایک آخری میسج کے ساتھ اور ایک سوال کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو میں ختم کرنا چاہوں سوال یہ ہے کہ اگر ایک پچیس سال کے نوجوان سے اللہ تعالیٰ تین سو پیسٹ دن میں یہ کام لے لیا تو پھر ہمارے قوم کے وہ بڑے بڑے لیڈرز کہاں ہے وہ نیتہ کہاں ہے وہ ایڈوکیشن اسٹ تینک ٹینک وہ بڑے بڑے اداروں پہ کے بڑے عہدے پہ بیٹھے وے بڑے بڑے لوگ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو اگر ہمارے اس ویڈیو کو ان سارے لوگوں تک پہنچا دیں آپ جن لوگوں نے سو سو روپے دے کر اس ادارے کو بننے میں مدد کی تاکہ وہ دنیا سے کہہ سکے کہ دیکھو ہم نے ایک نوجوان پر یقین کیا اور اس نوجوان نے ہماری یقین کی لاج رکھ لی جی میرے ہماری ساتھیوں اور دوست اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے اور میرے بڑے بھائی ولی رحمان کو ضرور سپورٹ کیجئے آج ویڈیو اتنی بھائی انشاءاللہ پھر نیسٹ ویڈیو ملوں گا آپ دعاو سپورٹ